السلام علیکم آج بات کرتے ہیں پانچ ایسے بہترین وائٹامنس کے متعلق جسے آپ انگزائیٹی اور سٹریس کو کم کر سکتے ہیں انگزائیٹی ہمارے اصابی نظام میں ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جسم میں عجیب سا خوف پیدا ہو جاتا ہے جس کے بعد جسم فائٹ یا فلائٹ موڈ میں آ جاتا ہے آپ کا دماغ کسی قسم کے خطرے کے متعلق سوچتا ہے اور آپ کے جسم کے غدود کچھ ہارمونز جیسے کے کاٹی سوڈ ایڈرینو سے زیادہ بناتے ہیں جس کی وجہ سے بلڈ پریسر بڑھ جاتا ہے دل کی دھڑکن بڑھتی ہے مسئلز میں خون کا بہاہ زیادہ ہو جاتا ہے سانس لینے میں تبدیلی آتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس خوف یا خطرے سے یا تو لڑیں یا بھاگ جائیں بدقسمتی سے انگزائیٹی کی صورت میں ہمارا دماغ اس خطرے یا خوف میں اس بات کا فرق نہیں کر پاتا کہ وہ خطرہ واقعی میں ہے یا نہیں اس لئے اگر آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں در لگا رہتا ہے یا زندگی میں ہر وقت شخصہ رہتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ سوچنا بری قبریں سننا لوگوں کے متعلق سوچتے رہنا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ اس مسئلے سے نکل کر لڑنے یا بھاگنے کا سوچتے ہیں اگر آپ نے انگزائیٹی ہے تو کچھ اس طرح کی علامات ہو سکتی ہیں جیسے کہ سونے میں مسئلہ ہو سکتا ہے آپ اپنے دماغ میں زیادہ سوچتے رہتے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کے یاداشت میں بھی کمی آ جاتی ہے آپ بھولنے لگتے ہیں کچھ لوگوں میں یہ بھی محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز ان کے گلے میں پھس گئی ہو اور اس وجہ سے بعض اوقات آواز نکالنے میں بولنے میں پروبلم ہو سکتی ہے کبھی کبھی مطلی محسوس ہو سکتی ہے اور نیگٹیو مائنڈ سٹ بن جاتا ہے آپ آہستہ آہستہ نورمل لائف سے خود کو الگ کرنے لگتے ہیں کسی ایونٹ وغیرہ میں جانا چھوڑ دیتے ہیں اور اگر انگزائیٹی کا مسئلہ کئی سالوں تک رہے تو ہرمونل ایم بالنس کی وجہ سے آپ میں ڈائیبیٹیز، دل کی بیماریاں، مٹاپا اور دوسرے صحت کے مسائل ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پانچ بہترین وائٹامنز، منرلز کے متعلق بتایا جائے گا جس سے انگزائیٹی ختم ہو جائے گی اور ساتھ میں آپ کو کچھ سیمپل لائف سٹائل چینجز کے متعلق بھی بتائیں گے جس سے آپ انگزائیٹی کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے وائٹامنز یا منرلز ہیں جن سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے نمبر ون، وائٹامن بی ون پہلے نمبر پہ جو وائٹامن بی ون جو انگزائیٹی کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں وہ ہے بی ون بہت سے لوگ جنہیں انگزائیٹی کا مسئلہ ہوتا ہے ان میں کافی کو وائٹامن بی ون یا تھایا مل کی کمی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے دماغ کے کچھ حصے جیسے ہیپو کیمپس ہیں یہ سٹریس انگزائیٹی کی حالت میں وائٹامن بی ون کو انرجی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر آپ چینی سیاتھا کھاتے ہیں پہلے سے بنے ہوئے ریفائنڈ کاربو ہائیڈریٹس اور کھانے جیسے برگر، شوہرما، پیزا یا کافی نیٹیڈ جنگز کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے وائٹامن بی ون کی کمی ہو جاتی ہے اسے خوراک سے پورا کرنے کے لیے آپ نیوٹیشنل ییسٹ کے دو سے تین بڑے چمچ روزانہ خانے شروع کرتے ہیں جس سے بھی وائٹامن پورا ہو سکتا ہے یا اس کو ڈیلی آپ دہیں سیلٹ میں اس کو یوز کر کے کھائیں اس کے کھانے سے کچھ گنٹوں میں ریلکس فیل کریں گے اسی طرح سن فلاور سیلڈ، ڈیسی انڈے یا مسلی سے بھی آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں ایسے لوگ جن میں انکزائیٹی اور سونے میں مشکل رہتی ہے یا پھر بہت زیادہ سوچتے رہتے ہیں ان میں کارٹیسول کا لیول زیادہ رہتا ہے یہی ہارمون آپ نے فائٹ یا فلائٹ کراتا ہے ٹینشن اور سٹرس میں ریلیس ہوتا ہے جس کی وجہ سے جسم اس خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار رہتا ہے اسی طرح جب آپ خود کو ریلکس اور کام ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کارٹیسول کے بننے کو بھی کم کریں اس وجہ سے سٹرس میں لوگ جب باہر سن لائٹ میں جاتے ہیں تو وائٹیمن ڈی زیادہ بنتا ہے جو زیادہ کارٹیسول کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ میں سٹرس انکزائیٹی میں کم ہی آتی ہے کمروں میں رہنا سن لائٹ نہ لینا یا آؤٹڈور کام نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں میں وائٹیمن ڈی کا لیول کم ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے انکزائیٹی کی علامات زیادہ ہو جاتی ہیں اس لئے جن لوگوں کو انکزائیٹی کا مسئلہ ہے وہ لوگ دس ہزار انٹرنیشنل یونٹ وائٹیمن ڈی تھری روزانہ لازمی استعمال کریں اس کی وجہ سے سٹرس ہارمون میں کمی آتی ہے جسم دیلیکس ہوتا ہے فوکس بڑھتا ہے نمبر تین مگنیشم اور پوٹاشیم دوسرے نمبر پہ ضروری منرلز پوٹاشیم اور مگنیشم کو استعمال کریں وہ خلیوں کو طاقتور بنانے کے لئے ضروری ہے یہ عام طور پر سبزیوں سے زیادہ ملتے ہیں جیسے کہ ہرے پتوں والی سبزیاں اگر یہ منرلز آپ کے جسم میں کم ہو تو آپ نے سٹرس ایکزائیٹی ڈپریشن کا مسئلہ سونے کے مسائل ہو جاتے ہیں مگنیشم ان نیورو ٹرانس میٹر کو بنانے میں ہیلپ کرتا ہے جس کے وجہ سے ہم کچھ رہتے ہیں اور پرسکون ہو جاتے ہیں ان ہارمونز میں سیراتونین ہے جو ان کی وجہ سے بنتا ہے اس کے علاوہ مگنیشم وائٹمن جو بی ون کو اکٹیویٹ کرنے کے لئے بہت ضروری منرل ہے اس کے وجہ سے ٹینشن اور سٹریس میں کمی آ جاتی ہے اور اسی وجہ سے یہ پتھوں میں اکراؤ اور کھچاؤ اور درد میں فائدہ دیتا ہے اسی طرح سے پوٹاشیم ہمارے دماغ پر کام کر کے ہمارے موڈ کو بہتر بناتا ہے اس وجہ سے اگر آپ اپنے پوٹاشیم اور مگنیشم لیول کو بڑھانا چاہتے ہیں تو سب سپتوں والی سبزیاں کھائیے جس طرح گوپی ہے ریڈش وغیرہ ہے اور ایووگاڈو آپ زیادہ کھائیے یا آپ ان دونوں کو ایزا سپلیمنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں نمبر چار پرو بائیٹکس پرو بائیٹکس انگزائیٹی کو کم کرنے کے لئے بہت فائدہ مند ہے اپنے خوراک میں پرو بائیٹکس کو زیادہ کریں ہماری آنتوں میں کچھ ایسے بکٹیریا ہوتے ہیں جو پورے جسم کو فائدہ دیتے ہیں ان کی وجہ سے ہمارا حاسمہ بہتر رہتا ہے اور ہماری آورال جسم کو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے ان مفید مائکروبز کی وجہ سے آپ میں بیو وائٹامن بھی بنتا ہے جس طرح وائٹامن بی ون بی سکس بی ٹوالو ہیں جس کی وجہ سے ہمارا موڈ بہتر رہتا ہے اور ہمیں انگزائیٹی کے علامار میں کمی آتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ میڈیسنز کھاتے ہیں گلت خوراک کھاتے ہیں تو یہ مائکروبز ختم ہونے لگتے ہیں یا آپ خوراک میں سلوبل فائبرز کم کھاتے ہیں تب بھی پرو بائٹکس کی گروتھ میں کمی آتی ہے اگر آپ اپنے فرینلی بکٹیریوں کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو ہفتے میں تین بار جو فرمنٹیڈ ویلیٹیبلز ہوتی ہیں وہ ضرور کھائیے جو سبزوں کی بنی ہوئی جو پرو بائٹکس کے تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ شیع سیڈز کھائیں ایووکیڈو کا استعمال کریں فلکس ایڈز کا استعمال کریں جس سے پرو بائٹکس کی گروتھ میں اضافہ ہوتا ہے جیسے جیسے آپ کے مائکروبز پرو بائٹکس زیادہ ہوں گے جو دماغ میں ٹرانس میٹرز زیادہ پڑیں گے جس سے آپ ریلکس ہو گئے جس طرح سیراتونین ہیں اور دوسرے ٹرانس میٹر جو زیادہ ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے آپ ریلکس ہو جاتے ہیں موڈ بہتر ہو جاتا ہے نمبر پانچ ایشوگنڈا ایشوگنڈا ٹینشن اور ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے بہت زفردست چیز ہے اسے کوئی تین ہزار سال سے انگزائیٹی اور ڈپریشن کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے یہ ایڈپٹوچن کے طور پر کام کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں سٹرس کم ہو جاتا ہے یہ مختلف ہارمونز کو ویلنس کرتا ہے اس سے آپ سپلیمنٹ کے طور پر بارہ سو میلی گرام ایشوگنڈا کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ کیپسل کی شکل میں استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ میں تیزی سے ٹینشن اور سٹرس میں کمی آئے گی اس میں ایک فائٹو کیمیکل پایا چاہتا ہے جسے ویچرنولائٹ کہتے ہیں اس کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو کہ ریسرچ کے مطابق جسم میں کارٹی سوڈ لیول کو کم کرنے میں حال کرتا ہے اور ساتھ میں اس کی وجہ سے بلڈ شگر لیول مینج ہوتا ہے جس کے وجہ سے کرونک انگزائٹی والے جو مریض ہوتے ہیں ان میں نیڈ بہتر ہو جاتی ہے موڈ بہتر ہو جاتا ہے اور سٹرس بغیرہ میں کمی آتی ہے اس کے علاوہ ایشوگنڈا کی طرح کی دوسری بھی ہرپز ہوتی ہیں جو انگزائٹی میں فائدہ دیتی ہے ٹھیک ہے جس طرح پر ہمیں بوٹی بہت زبردست چیز ہیں ہولی بیسل بہت اچھی چیز ہے جس طرح سے آپ کو بتایا ہے ایسے بہت سارے کھانے ہیں سپلیمنٹ ہیں جس کے وجہ سے آپ اپنے سٹرس اور انگزائٹیز کو کم کر سکتے ہیں ان وائٹامنز منرلز کے علاوہ آپ کچھ لائف سٹائل چینجز بھی کریں جس سے آپ انگزائٹی کو جھڑ سے ختم کر سکتے ہیں آپ کو چاہیے روزانہ ایک گھنٹہ خود کو ریلاکس کریں اور کام ڈاؤن رہیں جس سے منٹل فوکس زیادہ بہتر ہوگا اب لائف سٹائل ٹیپس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں جس سے انگزائٹی اور ڈپریشن میں کمی آ سکتی ہے پہلے نمبر پہ کوئی بھی کیفینیٹیڈ اور کاربونیٹیڈ ڈرنگ کا استعمال بہت کم کریں جس طرح کوفی ٹی، سوڈر ڈرنگز کولا وغیرہ شگر کا استعمال جس طرح یہ کم کر دیجئے اس کی وجہ سے کارٹیسور لیول زیادہ ہوتا ہے وائٹامنز بی ون کی کمی ہونے لگتی ہے جس سے انگزائٹی میں اضافہ ہوتا ہے دوسرا آپ روزانہ ہربل ٹی کا استعمال کریں جس کی وجہ سے نیورو ٹرانس میٹر زیادہ ہو جاتے ہیں پہ کیمومائل ٹی کا استعمال کریں ٹھیک ہے آپ پپرمنٹ ٹی استعمال کر سکتے ہیں آپ ادرک کی چائے بنا کے ادرک کا کافہ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں روزانہ کے آٹھ گھنٹے تک اچھی نیند لیں جلدی سوئیں موبائل فون کا استعمال مت کریں اس سے کارٹیسور لیول بہتر ہو جاتا ہے اور انگزائٹی اور سٹریس لیول میں کمی آتی ہے چینل کو دیکھنے کا بہت شکریہ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو بسند آئے گی ویڈیو بسند آئے تو لائک کرنے کے ساتھ امیم ہوم راوڑی چینل کو سبسکر کر دیجئے گا جانتے ہوں گی اللہ حافظ